اسلام علیکم دوستو آج کا جو ہمارا ٹوپک ہے وہ یہ ہے کہ بار بار یہ گھراری میں دھاگے کیوں چلے جاتے ہیں صحیح ہے تو وہ کٹر کا مسئلہ ہوتا ہے یا کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا بندے پریشان ہو جاتے ہیں اور گھراری خراب ہونے کا باز بھی بنتی ہے تو اس ہیڈ کی جو ہے وہ بھائی ہیں میرے تارک بھائی وہ اونر اینے کی کمپنی کے انہوں نے کل رات مجھے بلایا تھا تو کل میں وہیں تھا ایک بلے تلق صحیح ہے تو یہ انہوں نے تقریباً چار مرتبہ بنایا ہے چار گھراریاں یہ ہیڈ کھا چکا اور یہ اسی وجہ سے کھا چکا ہے کہ یہ اس میں دھاگے پھستے ہیں صحیح ہے نا تو میں ایک ایک کر کے ساری سیٹنگ آپ کو بتاتا ہوں کہ اس میں یہ دھاگے کیوں پھستے ہیں آخر کیا وجہ ہے اس کی صحیح ہے نا تو ابھی اس کو تقریباً میں کھول رہا ہوں سارے کو وہ اوپر کے وہ جو یہ کٹر کے نٹ لگے ہوئے ہوتے ہیں یہ کھولے نہیں الگی خراب تھی تو ابھی اس کی یہ پوری یہ مقصد ہے اس کی پٹی باہر نکالنے بیس یہ سینٹر والی صحیح ہے نا یہ ابھی پوری باہر نکال کے میں پوری سیٹنگ بتاتا ہوں آپ کو کہ یہ کس طرح سے صحیح ہوگا اور یہ گھراری میں جو دھاگے پھستے ہیں نا وہ بھی میں اس کو کھول کے آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ کس طرح سے پھستے ہیں یہ ظلم ہوا ہوا ہے مقصد ہے ابھی انہوں نے گھراری چینج کی ہے تقریباً دو گھنٹے پہلے میرے جانے سے دو گھنٹے پہلے انہوں نے گھراری چینج کی ہے اور اس کے بعد اسی وجہ سے چینج کی ہے کہ یہ دھاگے پھستے رہے تھے صحیح ہے نا تو ابھی پھر مجھے میں اتفاق سے چلا گیا تو مجھے دکھایا ان لوگوں نے کہ دیکھو کہ اس کو کیا ہے تو اس کو میں نے دیکھا ہے تو جو مسئلہ اس میں آ رہا تھا وہ میں آپ لوگ کے ساتھ بھی شیئر کر رہا ہوں تاکہ آپ کی مشینوں میں مسئلہ ہے تو اس میں یہی وجہ ہوگی صحیح ہے نا تو اس کو دیکھیں میں اس کو بھی کھول چکا ہوں ٹھیک ہے اگر وہ کرتے ہیں جیسے کہ آپ ویڈیو دیکھ رہے ہوتے ہیں آپ لوگ سکپ کر دیتے ہیں وہ اس میں سے کوئی چیز مقصد ہے کوئی پارٹس ایسا رہ جاتا ہے وہ آپ آگے کر دیتے ہیں پیچھے کر دیتے ہیں تو وہ سمجھ نہیں آتا صحیح ہے نا دس سے بارہ منٹ کی ویڈیو ہوتی ہے یہ پوری دیکھ لیا کریں اس میں آپ کا کوئی کچھ نقصان نہیں ہوتا صحیح ہے تو نئے آنے والے دوستوں سے میری یہی گزارش ہے کہ ابھی تک اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کریں بے لائک ان کو پریس آل کر دیں تاکہ میری ہر آنے والے نیو نوٹیفکیشن آپ تک بات آنی پہنچتی رہے تو اس کا یہ میں نے سارا سامان کھول لی ہے اب دیکھیں اس کے ساتھ یہ کیا زیادتی ہوئی ہے اور یہ کس وجہ سے ہوئی ہے وہ میں دکھاتا ہوں آپ کو صحیح ہے نا تو سب سے پہلے میں وہی دکھاتا ہوں آپ کو یہ دیکھیں یہ اس کا کٹر ہے ابھی میں کیمرہ تھوڑا سیدھا کرلوں کٹر دکھاتا ہوں آپ کو یہ دیکھیں یہ اس کا کٹر ہے صحیح ہے اس کو دیکھیں یہ اس کی سیٹنگ خراب ہے ایک طرفہ یہاں سے یہ صحیح ہے لیکن یہاں سے دیکھیں یہ دباو ہے اس کو دیکھیں یہ اوپر ہے یہ کٹر تو مارے گا صحیح ہے لیکن وہ کٹر مار کے پھر یہی پہ وہ چھوٹ جائے گا وہ لپر گھومے گا وہ لپر کے ساتھ دھاگا جائے گا اور وہ پیچھے گراری اس کو دھاگے کو لے کے جائے گی تو یہی وجہ ہے کہ اس میں دھاگے آ جائے ہیں صحیح ہے نا تو ابھی میں اس کو ساری سیٹنگ اس کی بتاتا ہوں اس کو کس طرح سے اس کا بیلنس کرنا ہے آپ نے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے اس کو اپنا کٹر پٹی کو بھی چیک کر لینا ہے جس پہ وہ پتریاں لگی ہوئی ہیں کہ اس میں کوئی پتری تو خراب نہیں ہے برحل اس میں کوئی پتری خراب نہیں ہے اس میں یہی مسئلہ ہے ٹھیک ہے نا تو اس میں وہ دوسری جو پتری لگتی ہے نا کٹر کی نیچے وہ لازمی لگایا کریں وہ اچھی ہوتی ہے تو ابھی اس کے ڈائی نمبر کے جو نٹ ہے میں اس کے کھول رہا ہوں اس کو کہاں پہ کھڑا کرنا ہے وہ بھی دکھاتا ہوں میں اور یہ کٹر بھی مار کے دکھاؤں گا مشین کو چلتے ہوئے بھی دکھاؤں گا صحیح ہے اوپر بھی اوپر کی کوالٹی بھی دکھاؤں گا اور نیچے دھاگے بھی دکھاؤں گا کہ جا رہے یا نہیں جا رہے صحیح ہے نا ابھی دیکھیں اس کو میں نے برابر کیا ہے صحیح ہے نا برابر کرنے کے بعد آپ نے اس کے یہ نٹ ٹائڈ کرنے ڈائی نمبر ال کی کیا صحیح ہے اور خیال رکھنا ہے کہ یہ دوبارہ سے یہ سائیڈ اوپر نیچے نہ ہو جائے صحیح ہے نا تو یہ نٹ ٹائڈ کرنے کے بعد دکھاتا ہوں میں آپ کو کہ یہ دونوں سائیڈیں برابر ہیں یا نہیں ہیں صحیح ہے اپنے قیمتی رائے کا اظہار مجھے کومنٹ بہت بہت لازمی دیا کریں اگر آپ کو اپنے کسی مسئلے پر ویڈیو بنانی ہے تو بتا دیا کریں کہ ہاں بھئی ہمارا فلا مسئلہ ہے اور ایک دن سبر کر لیا کریں صحیح ہے نا ویڈیو بنانے میں ٹائم لگتا ہے صحیح ہے تو ابھی ویڈیو تھوڑی کاٹ دی میں نے کیونکہ وہ دوسری وہ اہل کی ڈھونڈنے چلا گیا تھا لڑکا ویڈیو تھوڑی لمبی ہو گئی یہاں پہ کاٹ دی اب آپ نے گراری کھولنی ہے صحیح ہے نا گراری کھولنی ہے وہ اس وجہ سے کھولنی ہے کہ اس میں یہ دھاگے واغے فسے میں تو اس کو بھی نکالنا ہے اور اس کی ٹائمنگ بھی بتاتا ہوں میں آپ کو کہ اس کو دوبارہ آپ نے کہاں پہ وہ کرنا ہے اچھا یہ فسے ہو گئے تو الکی سے لپر کو اپنے اوپر کی طرف دھکیلنا ہے اوپر کھیچنا ہے صحیح ہے نا اوپر جب آپ اس کو کھیچو گے تب ہی یہ گراری نکلے گی دیکھو اوپر آیا ہے اور گراری کو آپ نے گھومانا ہے اس طرح سے یہ دھاگے نہیں نکلیں گے پلاس سے نکالو کسی چیز سے نکالو یہ فسے رہیں گے اس کو گراری کو جب گھومائیں گے نا تو وہ دھاگے جو گھٹھانگ اس میں فسی ہوگی لپر اور گراری میں وہ نکل جائے گی دیکھو یہ اس کے ساتھ کتنی بڑی زیادتی ہوئی ہے یہ ابھی تقریباً دو گھنٹے پہلے انہوں نے گراری نہیں لگائی ہے دیکھیں بلکل گراری بھی نہیں ہے اس میں کوئی وہ نہیں ہے یعنی کہ جیسے کوئی پرانی گراری ہوتی ہے نا تو اس میں ڈسک وغیرہ آئی ہے تو مٹی وغیرہ آئی بھی ہوتی ہے دیکھیں بلکل کنچہ گراری ہے ابھی انہوں نے دو گھنٹے پہلے لگائی ہے تو یہ دیکھیں یہاں سے یہاں سے بلکل یہ نہیں گراری ہے صحیح ہے نا تو ابھی میں اس کو گراری کو واپس فٹ کرتا ہوں کیونکہ اس میں تو کوئی ایشو نہیں ہے ٹھیک ہے تو اس کو ارے سوری یار یہ الٹی لگ گئی اس کو سیدھی لگا دوں اچھا یہ لگانے کے بعد اب اس کی میں ٹائمنگ بانوں گا گراری کی صحیح ہے اور اس کے بعد کٹر کی ٹائمنگ بتاؤں گا کہ کس طرح سے آپ نے بان دی ہے وہ ایزی رہے گی سینٹر کی ٹائمنگ بھی بتاؤں گا میں آپ کو ٹھیک ہے ابھی تو فیلال اس کا لپ پر سیدھا کر کے اس کی گراری لگانے لگاؤں میں صحیح ہے نا اس کی گراری لگانے کے بعد لاسٹ میں میں دکھاؤں گا آپ کو کہ اس کو چلتے ہوئے پہ جب چلے گی نا تو وہ بھی تھوڑا میں ڈیمو اس لیے ڈال دیتا ہوں کہ آپ لوگوں کو اچھی طرح سے سمجھ آ جائے صحیح ہے نا تو یہی سیٹنگ ہے اس کی اس میں کوئی وہ چینجنگ نہیں ہے الحمدللہ کوئی بھی آپ کے پاس مشینیں کوئی بھی مشینیں آ رہی گی تو وہ یہی ہے ابھی جو نئی مشینیں آ رہی ہیں نا ان میں کچھ تھوڑی بہت چینجنگ ہے صحیح ہے تو ابھی جو نئی مشینیں آ رہی ہیں وہ ہر بندے کے پاس تو ہے نہیں صحیح ہے نا تو وہ کسی کسی کے پاس ہیں تو آپ کو اگر نئی مشینوں پہ کوئی مسئلہ آ رہا ہے تو وہ بھی پوچھنا ہے تو وہ بھی آپ بلا جیجت پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ میں جتنا میرے سے بن پائے گا میں آپ کی ضرور ہیلپ کروں گا اور دوسری بات اگر آپ کو یہ سیمپل مشینیں ہیں چار ہیڈ کی دو ہیڈ کی یہ اگر آپ کو چاہیے ہوگی بوئی کرنی ہوگی آپ کو تو وہ بھی انشاءاللہ ہم آپ کو اچھے ریٹوں پر دلوا دوں گا میں تو اس کے لیے بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں میں کانٹیکٹ نمبر جو ہی نا لکھ دوں گا صحیح ہے تو وہ بھی آپ بتا سکتے ہیں انشاءاللہ مشین آپ کو اچھے ریٹوں میں اور بہترین مشین آپ کو دلا دوں گا تو ساری سیٹنگ یہ ہی ہے ٹھیک ہے ابھی اس کی میں لگانے لگاؤں سینٹر وہ اپنا کیا بولتا ہے اس کو ہاں کیا بیس بیس ہاں ساری ہے بھول جاتا ہوں میں تو بیس کے چار نمبر کی یہ نٹ آپ نے لگا دینا ہے اور پہلے سینٹر باندھ لینا ہے تو وہ آپ کی مرضی ہے اگر پہلے کٹر پٹی کے نٹ کرنے کٹر کے سینٹر باندھنا ہے تو وہ بھی آپ کی مرضی ہے دونوں طرف سے یعنی کہ آپ کر سکتے ہیں صحیح ہے تو میں تو یہ ہی کرتا ہوں کہ پہلے کٹر پٹی کا سیٹنگ کر کے اور اس کے بعد یہ سینٹر باندھ لینا ہے یا وہیسے بھی باندھ لیناians لیکن اس کا ایسے ہی باندھا ہے تو آپ کی مرضی یہ آپ جیسے بھی کر سکتے ہیں کر سکتے ہیں ابھی یہ اس کو کٹر لگا رہا ہوں میں پیچھے اچھا کٹر جواب آپ لگائے نا تو کٹر لگانے کی بھی ایک سیٹنگ ہے دیکھیں میں دکھاؤں گا بھی اس کو کٹر کو جہاں پہ آپ نے روکنا ہے صحیح ہے وہ آتا ہے نا بار بار آ جاتا ہے کہ یار یہ ہمارے دھاگیں نکل جاتے یہ کیا مسئلہ ہے کیسا ہے کیوں ہے تو وہ سیٹنگ میں بھی آپ کو بتاتا جلوں گا صحیح ہے تو فیلال یہ اس کی یہ لگانی ہے یہ جو آپ نے لگانی ہے نا کٹر والی لوگ اس کے نٹ ٹائڈ کرنے سے پہلے میں دکھاؤں گا کہ اس کی جو بیس ابھی لگا رہا ہوں پٹی لگا رہا ہوں کٹر کی اس کو تھوڑا سا آپ نے پیچھے کی طرف دھکیلنا ہے اس کو جام کر کے نہیں لگانا صحیح ہے جام کر کے لگائیں گے تو یہ کٹر کٹر مارنے میں پرابلم کرے گا ایرر دے گا تو وہ یہ ہے ابھی میں اس کو تھوڑا سا یہ دیکھو پیچھے دھکیل رہا ہوں یہاں سے ایسے پیچھے دھکیلنا کرنا ہے صحیح ہے تو پھر اس کے نٹ ٹائڈ کرنا ہے آپ نے اتنے زیادہ بھی نہیں کرنا ہے اور اتنے لوس بھی نہیں کرنا ہے بس نورملی جگہ پہ کھڑا کر دو یہ کہیں نہیں جاتا یہ کھڑا رہتا ہے صحیح ہے تو ابھی اس کی یہ پٹی تھوڑی وہ ویڈیو کاٹ دی میں نے کیونکہ وہ نیچے وہ بندہ لگا رہا ہے نا وہ تھوڑا سلو تھا صحیح ہے نٹ وہ لگا رہا ہے میں تو اوپر بیٹا ہوں اچھا یہ کٹر کو آپ نے آگے لانا ہے لوپر بٹھا کہ کرو گے تو صحیح ہے اگر لوپر اوپر ہے تو وہ کر لو آپ کٹر کی سیٹنگ وہ بھی بہتر ہے اس میں بھی کوئی ایشو نہیں ہے صحیح ہے تو میں تو یہ لوپر اٹھا ہوا ہے اور اس کی کٹر کی سیٹنگ میں نے کر دی صحیح ہے اب دوسری طرف کی کرنی ہے اچھا آپ کے پاس پانچ کلر کا چلنا ہے جیسے چھے نمبر نیڈل نہیں چلی تو پانچ نمبر پہ باندھو صحیح ہے جیسے ایک نمبر نہیں چلی تو دو نمبر پہ باندھو ان میں سے آپ کسی پہ بھی باندھ سکتے ہیں وہ ایشو نہیں ہے صحیح ہے ابھی دو نمبر پہ باندھنے آئے ہوں کیونکہ اس کی ایک نمبر بند ہے تو اس کا پانچ کلائے کا ڈیزائن ہے تو یہ دو سے چھے تک چلی ہے یعنی کہ صحیح ہے تو ابھی یہ سیٹنگ کرنے کے بعد وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ سینٹر کیسے باندھنا ہے وہ سینٹر ایسے باندھنا ہے کہ وہاں سے آپ نیڈل ڈاؤن کرو گے اپنا سیٹنگ اوپن کرو گے وہ جس پہ ہاتھ لکھا ہوتا ہے ہاتھ چھپا ہوتا ہے اس کو آپ نے اوپن کرنا ہے اسی پہلے پیج پہ چار نمبر دبانا ہے اور دو بار ہو کے کرو گے نا تو یہ مقصد ہے اس کا پریشر بوٹ ڈاؤن ہو جائے گا صحیح ہے تو اس میں وہ یہ سیٹنگ ہے اس کی نیڈل ڈاؤن کی جیسے کسی بھائی کو پتا نہیں ہوتا بیچہ تو ہر کسی کو پتا ہے ہر بندہ سمجھدار ہے آج کل تو جیسے کسی بھائی کو پتا نہیں ہوتا یا وہ نئے ہوتے تو یہ ان کو ان کی انفرمیشن کے لیے میں بتاتا جاؤں صحیح ہے اور یہ پلیٹ لگانی ابھی سینٹر اس کا ہیڈ کا سینٹر میں ابھی باندھ رہا ہوں صحیح ہے نا تو آپ کو اگر کسی اور چیز کی کسی اور مسئلے کی یعنی کہ ویڈیو وہ کرنی ہے تو اس میں میں نے تقریباً اسی سے پچاسی ویڈیو میں نے اپلوڈ کی ہوئی ہے آپ وہاں جا سکے دیکھ سکتے ہیں وہ جہاں پہ وہ نیلا نیلا لکھا ہوتا ہے نا تو یوٹیوب پہ وہ نیلا لکھا ہوتا ہے اس پہ دباؤ گئے تو وہ پیچھے والی ویڈیو ساری آ جائیں گی ادھو کو نیڈل ڈاؤن ہوئی میں نے اس کا سینٹر چیک کیا اور سینٹر چیک کرنے کے بعد سینٹر بلکل بیچ میں رکھنا ہے آگے پیچھے ادھر ادھر کہیں بھی نہیں رکھنا صحیح ہے سینٹر چیک کرنے کے بعد ابھی اس کے چار نمبر کے نٹ ٹائٹ گئی ہے صحیح ہے چار نمبر کے نٹ ٹائٹ کرنے کے بعد یہ پلیٹ کھول کے پھر ایک ہی نٹ ٹائٹ کیا ہے اس میں کوئی یشو نہیں ہے اچھا ایک نٹ ٹائٹ کرو نا تو دوسرے کو دیکھ لیا کرو کہ وہ اپنی جگہ پر آ رہا ہے یا نہیں یہ نٹ ٹائٹ کرو کہ وہ والا آپ نے دونوں نٹ کو تھوڑا سا ٹائٹ کر دینا ہے میں نے تو اندازے پہ کیا ہے ہمارا تو الحمدللہ اندازہ کافی ہے صحیح ہے تو آپ نے دونوں نٹ کرنے کیونکہ یہ پھر گڑ بڑ ہو جاتی ہے سینٹر جاتا ہے صحیح ہے تو ابھی اس کی یہ پٹی پلیٹ باہر تھوڑی سی ادھر کھسکا کے میں تو یہی کر رہا ہوں تھوڑی سی ادھر کھسکا دیتا ہوں اور ابھی اس پہ ماروں گا کٹر دو سے لے کے چھے تک صحیح ہے نا اور اس میں کوئی یشو نہیں آئے گا الحمدللہ یہ بلکل vip طریقے سے کٹر مارے گا صحیح ہے اور کٹر جب مارتا ہے نا یہ تو ادھر دوسری یعنی کے لپر پہ آتا ہے تو وہ اس میں دھاگا وہ نیچے سے وہ گزر جاتا ہے کٹر کے نیچے سے ابھی دکھاؤں گا میں آپ کو کس طرح دیکھو یہ دھاگا اس کے نیچے سے گزر کے آ گیا اگر یہ کٹر نیچے ہوگا زیادہ تو یہ دھاگا یہیں کٹ جائے گا اور چلتے ہوئے یہ دھاگا لوپر میں جائے گا لوپر سے پھر گراری میں گھومتے 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 گھراری کا ستیہ ناز کر دے گا یہ سیٹنگ ہے صحیح ہے نا تو اب اس پر پورے وہ ہو گئے ہیں ٹھیک ہے ساری سیٹنگ ہو گئی ہے اب میں تھوڑی سی چلتے پہ پھر ڈیو میں دکھاؤں گا اس میں تھوڑا مشینوں کا شور ہوگا اس کے لئے معذرت یار صحیح ہے ساری سیٹنگ یہی ہے ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا پیانے پیاروں کا خیال رکھئے گا السلام علیکم اللہ حافظ آپ کو گھڑی سٹنگ ٹھیکی باشی ہے موسیقی موسیقی